اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ اس پر گفتگو پہلے کر چکے ہم کہ یہ سلسلے جو آگے چلتے رہے کہ کیونکہ اس وقت بیعت جو ہوتی جو یعنی امارت کبرا کی جو بیعت ہوتی تھی یعنی جب خلیفت المسلمین بن گیا اس کی ہاتھ پر جب بیعت کر لی تو اسی کے زمن میں یہ امارت سغرہ کی بیعت ہو جاتی تھی کیونکہ وہ امارت کبرا ہے جو ریاست و سلطنت کی اس کے امارت سغرہ جو ہے وہ یہ تذکیہ کی تو وہ اس بڑی خلافت جو تھی اس پر جب ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تھے ذہر سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خلیفت الرسول یعنی حضر عبوبہ کے صدیق عزیر اللہ نے پہ ہاتھ پہ بیعت کر لی اسی کے حیرت یہ جو امارت سغرہ کی جو بیعت ہے یہ بیعت تذکیہ وہ بھی بیعت ہاتھ کیاتھ ہو گئی لہذا وہ اسی اعتبار سے خلیفت المسلمین ان کا تذکیہ بھی کرتا تھا یا ان کی تربیت بھی کرتا تھا جہاں انتظامی امور کو سرنجام دیتا ہے سیاسی امور کو لے کے چلتا ہے ان کی پرسل لائف کی امور سامنے آتے ہیں ان کا تذکیہ بھی کرتے ہیں ان کو ڈانڈپٹ بھی کرتے ہیں ان کو مشروع دیتے ہیں وہ آئیڈوائز بھی لیتے ہیں کہ امیر مومین یہ کوتائی ہے اس کا کیا حل ہے اس کا حل بتاتے ہیں پھر جب حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ امیر مومین کے عنوان سے خلیفت المسلمین بنے تو پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو وہ بڑے جو منصب کی بیعت جب کر لی تو چھوٹے منصب کی بیعت آٹومیٹکلی ہوتی چلی اور یہ سلسلہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ تک چلا ظاہر یہ خلافت خلافت راشدہ تھی اس کے بعد جو سلسلہ جب چلا تو خلافت راشدہ کے حوالے سے جو ظاہر چیم گونیاں پیدا ہو گئیں تو وہ خلافت جو ہے وہ خلافت راشدہ نہ رہی خلافت تو نہیں لیکن خلافت راشدہ جس کو کہتے ہیں اس حوالے سے دو گروہ بننے لگے ہیں لوگوں تنازہ پیدا ہو گیا کوئی ظاہر ہے کہ نئے نئے لوگ جب اسلام کے حلقے میں داخل ہونے لگے تو نئے نئے لوگوں کا اپنا ایک مزاج اپنی ایک تبید اپنا ایک علاقی کے خطے کے تصورات اس وجہ سے آپس میں جو ہے سرپٹول کے آوال پیدا ہونے لگے تو امارت کبرا کا جو نظام تھا جو کسی ایک کے ہاتھ میں رہتا جس کے تحت ہمارت سغرہ آٹومیٹک گئے رہا تو وہ نہ رہا جب نہ رہا تو پھر حضرت علی کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے جو کبار تعبین میں سے ان کے ہاتھ پر لوگوں نے آگے پھر یہ بیعت شروع کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی یعنی یہ ہمارت سغرہ کی تو وہ انہوں نے یہ آگے شروع کر دی ان کے تحت پھر آگے سلسل چلتا رہا جو ہماری شجرے میں پورا جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد تک پہنچتا ہے اس طریقے سے یہ بیعت کا سلسل جاری ساری ہوا لیکن جب تک وہ آمارت کبرا کی بیعت تھی تو وہ وظائر صحابہ کی زمانے میں ہوئی اسی کے انڈر جو اس کے ماتعہ زمنا یہ جو آٹومیٹکلی یہ بیعت بھی ہو جاتی تھی اور سارے شعبے ساتھ کام کر رہے ہیں سب بلکل بلکل ساتھ کام کر رہے ہیں شکریہ جزاک اللہ خیلیہ